السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت اہم ٹوپک جو ہے اس پر بات کروں گی جس کے بارے میں جاننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور وہ ٹوپک ہے نفاق نفاق کسے کہتے ہیں منافقت کو منافقت سے کیا مراد ہے منافقت سے مراد ہے دو روخہ پن اور منافق دو روخی کرنے والا یعنی زبان اور عمل سے بظاہر مسلمان اور دل سے اسلام کے خلاف عقیدہ رکھنے والا اسطلاح قرآنی میں نفاق اور منافقت اسی دو روخی کا نام ہے بظاہر زبان سے آدمی مومن ہونے کا اقرار کرتا ہے اور دکھاوے کی نمازیں بھی پڑتا ہے دکھاوے کے نیک عمل بھی کرتا ہے لیکن دل میں کافی رہتا ہے اسلام کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے ایسے شخص کو عرف شریعت میں منافق کہا جاتا ہے نفاق کی دو قسمیں ہیں نفاق اعتقادی اور نفاق اعملی زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا اور دل میں اسلام سے انکار کرنا یہ ہے نفاق اعتقادی اور زبان اور دل کا یقصہ نہ ہونا یہ ہے نفاق اعملی قرآن پاک میں بھی منافقت نفاق اور منافقین کے بارے میں بہت ذکر آیا ہے کچھ آیات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سورہ نیسا آیت نمبر ایک سو بیالیس جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہ ہی انہیں غافل کر کے مارے گا اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے ہوئے جیسے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا سورہ نیسا کی آیت نمبر ایک سو پینتالیس میں مزید ارشاد ہوتا ہے بے شک منافق دوزہ کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہیں پائے گا اب دیکھئے کہ منافقین کا جو درجہ ہے اور جو طبقہ ہے وہ سب سے آخری طبقہ ہے منافقین جو ہیں وہ دوزہ کے آخری طبقے میں ہوں گے یہ قرآن کا فیصلہ ہے کیوں ہوں گے کیونکہ وہ دنیا میں اظہار اسلام کر کے مجہدین کے ہاتھوں سے بچے رہتے ہیں اور کفر کے باوجود مسلمانوں کا مغالطہ دینا اور اسلام کے ساتھ مزاق کرنا دھوکہ دینا یہ سب کیا ہے ایسے لوگوں کا شیوہ ہے جو کہ منافق ہیں اس لیے منافق کا عذاب کافر سے بھی زیادہ ہے آپ دیکھئے میں آپ کو بتاؤں گی کہ نفاق کے اسباب کیا ہیں اور ان کا ہم علاج کیسے کر سکتے ہیں نفاق اتقادی کے دو اسباب ہیں سب سے پہلا سبب جو ہے نفاق اتقادی کا وہ جہالت ہے جب بندہ صحیح طریقے سے اقائد فرائز اور واجبات کا علم حاصل نہیں کرتا تو پھر شیطان جو ہے نا وہ دل میں ترہاں ترہاں کے وسوسے پیدا کرتا ہے تو پھر بندہ نفاق اتقادی جیسے موزی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اقائد فرائز اور واجبات کا تفصیلی علم حاصل کرے اور جب بھی کوئی شریح اور اتقادی مسئلہ درپیش ہو تو کسی صحیح اقیدہ مستند عالم دین یا اہل سنت مفتیان کرام سے رابطہ کرے پھر نفاق کے اتقادی کا دوسرا سبب بد اقیدہ لوگوں کی صحبت ہے بد اقیدہ لوگوں کی صحبت اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بد اقیدہ لوگوں کی صحبت سے دور بھاگی ان کے پاس نہ بیٹھے اور اپنا ذہن بنائے کہ اگر مجھے کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ شخص چور ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنے سے میرا مال چوری ہونے کا اندیشہ ہے تو ظاہر ہے میں تو کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا تو جب وہ اپنا یہ ذہن بنائے تو پھر وہ کیا کرے گا پھر اسے یہ سوچنا ہے کہ بد اقیدہ لوگ بھی ایسے ہی چور ہیں جو میرا سب سے قیمتی خزانہ یعنی کہ ایمان ایمان ہی تو سب سے قیمتی خزانہ ہے وہ چوری کر سکتے ہیں تو میں ان لوگوں کی صحبت کیسے گوارہ کروں تو پھر ان لوگوں کی صحبت سے دور ہو جائیں کیونکہ وہ آپ کے ایمان کے چور ہیں ایمان ہی سب سے بڑی دولت ہے ایمان چلا گیا تو سب کچھ چلا گیا پھر تو کچھ بھی نہ رہا سب کچھ برباد ہو گیا ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے تو بد عقیدہ شخص کے سائے سے بھی دور بھاگئے اسے کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہ رکھئے نہ ہی کوئی دوستی نہ کوئی تعلق نہ کوئی رشتے داری دیکھئے کہ انبیاء اکرام خصوصاً خصوصاً ایوب کو تلاش کرنے والے صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہم اجمعین پر تبرہ اور بختان تراشی کرنے والے اہل بیت اتحار کی شان میں زبان درازیاں کرنے والے اولیاء اکرام کے خلاف باتیں کرنے والے زبان درازیاں کرنے والے ان کی گستاخیاں کرنے والے اولیاء اکرام کے ہاں بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے ایسے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیے اور ان سے دور رہیے اور شیطان لائن کی اتباع کرنے والے ایسے لوگوں سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے جو امبیاء اکرام صحبہ اکرام رضوان علیہ مجمعین اہل بیت اتحاد اولیاء اکرام سے محبت کرنے والے ہوں ان کی شان بیان کرنے والے ہوں ان سے محبت کرنے والے ہوں آپ کو اللہ کے قریب کرنے والے ہوں آپ کے امان کو مضبوط کرنے والے ہوں بغز و اناد کی بجائے عشق اور محبت کی باتیں کرنے والے ہوں انشاءاللہ عزوجل ان کی صحبت اختیار کرنے سے آپ کے امان میں برکت ہوگی اور آپ کے امان کی حفاظت بھی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کے امان کی حفاظت فرمائے